بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قلبی بیماری قرار دیا اور یہ انسان کے باطن میں ہوتی ہے اور اسے دور کرنا اپنی ذات سے یہ فرض ہے اور اس کا ارتکاب حرام قرار دیا گیا ہے حسد کی تعریف یہ ہے کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ ان نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یہ حسد کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بغض ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے زائل ہو جائے ختم ہو جائے اس کے پاس نہ رہے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اور قلبی بیماری کا سبب ہیں اور تباہی کا باعث ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی تمنہ کرنے سے اس شخص سے وہ نعمت تو زائل نہیں ہوتی بلکہ یہ خود پریشانی میں دائمی غم میں مبتلا رہتا ہے ڈپریشن کا شکار رہتا ہے اور ہر وقت جو ہے مایوسی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کی تمنہ کرنے سے سامنے والے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا اور یہ ہمیشہ حسرت پر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں تو انسان کو یہ چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا سوال کر سکتا ہے اسے طلب کر سکتا ہے تو یہ تو بالکل جائز ہے اور مانگنا ہی چاہیے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے وہ ضرور عطا فرمانے والا ہے اور اگر دنیا میں وہ چیز عطا نہیں فرماتا تو اس کے باوجود جو ہے آخرت میں اس کا ایک عجر و ثواب متعین ہوتا ہے اور اس کا ایمانی نقصان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے عیلوہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے اسی طرح ظاہری نیکیوں کی تباہی کا سبب بھی حسد بنتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو تو نہ صرف انسان کی صحت کے لیے حاسد کی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے اور اس کے لیے مزید محرومیوں کا باعث ہے بلکہ اس کے ایمان کے نقصان کا سبب بھی ہے اور اس کی نیکیوں کو تباہ کرنے کا باعث بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوائیہ الحمدللہ